امران خان اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرہ کا فیصلہ پانچ ستمبر تک موطل کر دیا امران خان کی تقریر لائیو دکھانے کی اجازت دے دی چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے بادی و نظر میں پیمرہ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا امران خان کی تقریر پر پابندی کا کوئی بھی جواز کیسے دیا جا سکتا ہے جتنے زیادہ تقریر اور اظہار رائے کی آزادی ہوگی سچ سامنے آئے گا لائیو تقریب چلنے دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں ایک اور مبینہ جالی آوڈیو تحریک انصاف عدالت میں چیلنج کرے گی شیری مزالی جالی آوڈیو کو چیلنج کریں گی اسد امر نے کہا آوڈیو کٹ پیسٹ کی گئی کٹ پیسٹ والا کام یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں شوقت تری نے کہا سہلاب آیا ہوا ہے وفاق سے کہیں آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائیں حقیقت صرف خط ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا ٹویٹ جھوٹ ہے شوقت ترین اور تیمور جھگڑا کی فان ٹیپ کے ٹوٹے جوڑے گئے فباد چودری کہتے ہیں انہوں نے آئی ایم ایف جا کر عوام کی کمر توڑ دی آئی ایم ایف کے کہنے پر تیل بجلی اور گیس مہنگی کی گئی مفتہ اسماعیل پر ہم سے زیادہ تو نون لگ والے تنقید کر رہے ہیں سہلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وفاق کے ساتھ مل کر کان کریں گے ملک میں سہلاب نے قیامت ڈھا دی بپھرے ریلوں کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا شہر کے شہر ڈوب گئے ہزار اندہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے لاکھوں مکانات درجنوں پول سینکروں عمارتیں ٹنکوں کی طرح سہلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں مزید اٹھائی سموات تعداد ایک ہزار اکسٹھ ہو گئیں پندرہ سو پچھر تر افراد زخمی دو لاکھ ستاسی ہزار چار سو بارہ گھر مکمل طبع لاکھوں ایکڑ پر تیار فصلیں بھی برباد لاکھوں مویشی بھی ریلوں میں بہ گئے سہلاب زدگان کا آسمان تلے امداد کے انتظار میں خیبر پختنخواہ میں سہلاب کی تباہی نوشہرہ سوات چار سندہ ڈی آئی خان اور ٹانک میں بڑے پیمانے پر نقصانات دریائے کابل میں اونچے درجے کا سہلاب ارتالیس گھنٹے اہم قرار نوشہرہ کلان خٹ کلے دھوبی گاٹ محب بانڈا اور دیگر علاقوں کے مکین گھر بار چھوڑ کر سرک کنارے رہنے پر مجبور کیپی میں تباہی کے بعد نئے ریلے پنجاب پہنچ گئے میاں والی میں ریسکیو آپریشن راجنپور تونسا شریف میں سورتحال اپتر کوٹ اندلو کے مقام پر اونچے درجے کا سہلاب متعدد مکانات منہدن بلوچستان میں سہلاب کی تابع کاریاں مزید چھے افراد جام بہت تعداد دو سو اٹالیس ہو گئی سوبے میں چھے روز سے بجلی اور گیس کی فراہمی موطل موبائل فان بھی خاموش سوبے کا ملک سے زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا ٹرین سرویس کی موطلی سے مسافروں کو شنید مشکلات تعلیمی ادارے مزید پانچ روز کے لیے بند سندھ میں سہلاب کی تباہ کاریاں چوبیس گھنٹے میں چوون افراد جام بہت تعداد چار سو اٹھو ہو گئی ایک ہزار پچپن زخنی سب سے زیادہ اکی آون ہلاکتیں شکارکور میں ہوئیں تئیس بچے پندہ مرد اور سولہ خواپین شامل سہون کے قریب سہلاب متاثرین کی کشتی اُلٹ گئی نا افراد جان سے گئے ساتھ کو زندہ نکالیا گیا تیس افراد سوار تھے سکھر میں سہلابی ریلوں کے ساتھ بڑی تعداد میں سامپ نکر آئے جمیل فاروقی کی درخواست سے زمانت ایف آئی اے کوٹ میں دائر ایف آئی اے کو نوٹس داری مزید سماعت اکتیس آگست کو ہوگی درخواست زمانت وکیل میاں علی اشواک نے دائر کی جج رکشندہ شاہین کیس کی سماعت کریں گی جمیل فاروقی کا کہنا ہے اپنے لیے آواز اٹھانے پر شکریہ دا کرتا ہوں اسی طرح بولتے رہیں گے شہباز گل نے بغاوت سے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں بیان پر غلط فہمی دور کرنے اور معافی مانگنے پر تیار ہیں سیشن عدالت اسلامباد میں شہباز گل کے وقلہ کا موقف عدالت کا ایک سو اکسٹ کے بیانات دیکھنے کا حکم فریقین کے دلائل مکمل فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا پا مشتہل سرجانی ٹاؤن میں کے الیکٹرک کے دفتر پر دھاوا بول دیا مشتہل افراد کے الیکٹرک کے دفتر میں گھس گئے شیشے توڑ دیئے فرنیچر کو آگ لگا دی گئی پولیس کی بھاری دفری موقع پر پہنچ گئی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بولیوز اور میں ہوں محمد کا امران ہیڈلائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزید کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ بولیوز ڈاٹ کام ابھی ایک بریک اور بریک کے بعد آپ پروگرام دیکھ سکیں گے تجزیہ ہمارے ساتھ روئیے گا میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے